خبر درگ جلے کے بھیلائی سے ہے جہاں ہتھ خوج استیت بھاری اودیوگک چھیتر میں آس پاس کے کیمیکل پیکٹریاں جلے آئل کو ریلوے کی زمین پر بھا رہی ہیں اس سے پورے میں پردوشن فیل رہا ہے استانیے لوگوں کے انسار یہاں کے بور سے تارکول نکل رہا ہے آس پاس کی زمین کالی ہو چکی ہے پودھے سوکھ گئے ہیں ایک بار تو زمین پر آگ بھی لگ چکی ہے وہیں صاف پانی والے بور سے نیپتلین کی بدبو آ رہی ہے سومبار کو صبح اس سے پریشان ہو کر بی ای سی فیکٹری کے مزدوروں نے خراب آئل کی بدبو سے دم گھٹنے کے قارن ہنگامہ کھڑا کر دیا اس کے بعد آس پاس کے اودیوگو کے سنچالک حرکت میں آئے اور ریلوے کی خالی زمین پر خراب آئل فیکنے والے کو پکڑنے کے لیے رات میں سیکیورٹی گارڈ تینات کرنے کا نرنے لیا گیا استانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے زمین کے اندر کا پانی دوشت ہو رہا ہے پرشاسن کو اس اور دھیان دینا چاہیے وہیں اس معاملے میں چھیتری پریہ ورن ویباق کی عدیقاری ڈاکٹر انیتا ساونت نے خالی زمین پر فیکے جا رہا ہے آئل کی جانچ کرائی جائے گی اس سے جڑے اودیوگو کا پتہ لگایا جائے گا اس کے بعد کاریوٹ انشت کی جائے گی سمیں سمیں پر جانچ کی جاتی ہے ان فیکٹریز کی اور خاص کر کے جب کنسینٹ یا رینیویل کی ان کے سمیں آتا ہے جس سمیں ہم لوگ جانچ کرتے ہیں انڈسٹریز کا کی ٹی پی وغیرہ بنا ہے کی نہیں بنا ہے اور جیسا جو گھٹنا آپ بتا رہے ہیں ہی بھی انڈسٹریل ایریا میں کسی پلوٹ میں پرٹیکولر کچھ کالا کالا کامیکل یکت پدار تھ پڑا ہے اس کے لیے ہم لوگ دو تین دن کے اندر اس کی جانچ کروائیں گے اور اس طرح کا پلاں وہ ہے پروڈکٹ ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور جو انڈسٹریز ہیں جو ایسے اس طرح کے ویسٹ کو ان کا اتبادن کرنی جنریٹ ہوتا ہے جن سے انڈسٹریز کی بھی جانچ کی جائے گی کہ وہ اپچولی ان کے آن سے جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کا ڈسپوزل کس طریقے سے کر رہے ہیں جہا تک ہمارے نوم سے ہے کہ انڈسٹریل میں جو بھی انڈسٹریز ہیں ہمارے ہیں ان میں اگر ایفلوینٹ نکل رہا ہے دوشج جل نکل رہا ہے تو اس کا نسارن جو ہے وہ پریسر کے باہر نہیں کیا جانا ہے اور ٹریٹمنٹ کر کے اور اس کا کونہ روپیوگ کرنا ہے یعنی کسی بھی سیچویشن میں کسی بھی کنڈیشن میں وہ دوشج جل کا نشتاران اپنے پرمایسر سے باہر نہیں کریں گے آنے دکھنے میں اتنا ساف ہے لیکن اتنا سمیل آدھی ہے کہ گھر میں پوچھا لگاؤں تانو تانو مر جانگے ایسا فینائل تب میں پانی آ رہا ہے کب سے پانی جو بدبودہ دو تین مہنوں سے زیادہ ہو گیا تو آپ لوگ پینے کے لئے پریوج کرتے ہیں؟ پینے کے لئے پریوج دلکل پریوج نیا ہے دونے کے لئے پریوج دہوا ہے ہم آپ لوگ پانی لیکی آتے ہیں بوٹل میں لے کے آتے ہیں گھر سے لائے پانی کے سمجھ سے بہت بڑتی گئی ہے پہلے ایسا کمچن ہی تاں ہم لوگ دس بارہ سال سے پاندرہ سال سے کام کر رہے ہیں لیکن پانی کے سمجھ سے کب ہی نہیں رہی ہے جب سے ایک کیمیکل پریشانی آئی یہاں پر تب سے کس فیکٹری کیا فیکٹری کس کا پتہ نہیں لیکن پانی کا سطر بلکل گر چکا ہے پانی ہاتھ دھونے کے لائک بھی نہیں رہ گیا اور بہت زیادہ پریشانی ہے پانی جل سے جلد ہم لوگ رسان سے مانگ کرتے ہیں کہ پانی کی سطر سودارہ جائے یہاں پینے کے لائک پانی نہیں ہے ڈیڑھ دو مہنے سے بلکل خراب ہو چکا ہے اور جیسے ہاتھ دھونے جاتے ہیں تو پورا ہاتھ ماغتا ہے بلکل موہ میں لے جانے کے لائک اسطیتی میں نہیں ہے اچھا وہ جو گندہ پانی کہاں سا آ رہے ہیں ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کاؤں لیا کے ڈال رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن وہاں پتہ چل رہے گی آنے جانے والے سب بطا رہے ہیں کہ بہت بدھو آ رہے ہیں سکر گئے ہم سب کم سے کم ڈیڑھ سے دو سال سے جب سے کے کے جین کا ایک کوئی کیمیکل ویسٹ میٹریل آتا ہے وہاں کیمیکل کا اس کو ڈم کر دیا جاتا ہے وہاں راتری کالین میں ہوتا ہے وہ ڈمپ اور رات میں ہی جلائے جاتا ہے دن میں ڈیڑھ میں جلائے جاتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ایراعی اراق کا یود ہوتا ہے تو جلتا ہے نو ویسا جلتا ہے وہاں اور اس کا اثر یہاں بھی آ رہا ہے ابھی ابھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالے کے بغل میں کچھ لوگ آ کے ہمکے کیمیکل کو ڈمپ کر دیتے ہیں اور اس کا اثر ہماری فیکٹری میں ہم جہاں بھی بہور کرتے ہیں وہاں جاہیر ہے پانی کا سروت نیسے سے آئے گا تو پوری کیمیکل آتی ہے ہم لوگ کے پانی پینے کے لیے پیچھلے ایک سال سے ہمارے ہاں کبر کر خود پانی رہ کے آتا ہے